بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایعاوکا نعبدو و ایعاوکا نصرین اہدن سراؤت المستقیم سراؤت اللذینا انعمت علیم غیر المغضوب علیم ولا اللہ علیم رب شرح لصدری و یسر لعمری و احل العقدت من لسانی ایعاوکا نصرین سبحان اللہ افوض عمری للہ این اللہ بصیرم بالعباد اللہ ہم اذن لعال محمد و عالی محمد صلو اللہ اللہ بسم اللہ قابلِ صلوات صلوات اللہ علیہ وسلم ملتان آلے ہوں چھتی ڈاڑی آلے بزرگوار ایڈی محنت دنال تو ان آمادہ کی تہت ساوے نندرے جتنے نارے نہ بزرگاں مروائن انہاں سارے ہندی قضاء دے وہ ہاں نا قضاء رسالت رسالت اللہ علیہ وسلم 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 جی وہ حیدری العرل البتین والعشرف الوکیر اللذیکی لعنفی شانی یا عزقم المحمل یا نعصر النبی میں کسیدہ پڑھنا لگا اے ہے وی آئی پی کسیدہ اے چیرے کھلویسن ہاں ٹھرویسن میں باقی کسیدہ ہیں نظمہ دارنا جی رہا میں پڑھا لگا ہے خاص کسیدہ اس نو سنن دنال انسان دہائیں ٹھرویندہ روحی تازہ ہوئے سر چاہو تا میں لفظ دے با یا عزقم المحمل یا نعصر الربی یا دعفہ النباوے بے یا قوت القبی بسم اللہ بسم اللہ پھر شروع تو پڑھا لگا باڑی محبت ہوئی ہے یا غیغم المحمل یا نعصر الربی یا دعفہ النباوے بے یا قوت القبی یا فارق القتاوے بے یا قوتل الربی یا کوہرالعدوے یا مالی الولی یا مظہرالعچاوے بے یا مرتضا یا مالی یا مالی یا مالی یا مالی یا مدد حق ہے بسم اللہ اے سور پہ آ گیا باقی ادھار رہ گیا پہلی کس نہ آ گئی ہے اے پہلی کس نہ آ گئی ہے کچھا اللہ زندگی کرے اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے مالک ہر گھار آباد فرمائے دشمن دی سازش ناکام فرمائے آل محمد دی منہ نالان دی چہرہ دی ہمیشہ خوشی قائم رہنی میرا مالک انہ دی گھرنوں گیوارہ جنت بنا باروین دی صدقہ مالک باروین دی ظہور دی آداب سکھن دی توفیق عطا فرمائے میرا مالک بانیان معاونین دی رزکی برکت فرمائے مالک بین آز انہ دے مرہومین دی مغفرت فرمائے دیر سارے نا لکھیوں کچھ اینک بھی میرے کل کوئی نہیں مالک لفظہ نو نہیں ارادہ نو جان دے کریم اللہ نیتہ نو جان دے خالق بین آز جتنے بھی بزرگان لکھیوں یا انہ نبھول گئے سارے انہ دے درجات بلند فرمائے انہ دیاں قبراتے نزول رحمت فرمائے جڑے آئے بیٹھیں ہر گھروں کوئی نہ کوئی اللہ دی بارگاہ چاہ میرے اللہ آج پندرہ شابان یقیناً تیری ذات بھی خوش تیرا نبی بھی خوش حجت خدا بھی خوش خوشی دا بدلہ ساڑے ماروان جڑالا نیا کبرات خوشی ہیں دا نظور انہان جنت دی خوش خبری عطا فرمائے میرے مالک جڑے بیٹھیں گناہ معاف فرمائے بار میں دا صدقہ معافی منگڑا ہے مالک نام عمال گناہ تو پاک فرمائے خاتمہ بالخیر فرمائے امام دے ظہور استعجین فرمائے قبولیت دعا واسطے باواز بلان سلام خوشی کیفیلیت دنائے توجہ ہے میرے پاس میں لفظ دین لگا بزرگان پڑھ گئن علماء پڑھ گئن میں تھا ایک طفل مکتبہ میرے لفظ سمجھو خوشی کیفیت دنائے جس ویلے مومن دے ذہنے چھوندے جو آج زمانے تھے اس ہستی دا طیب طاہر وجود مولود باسعوت ہے جس دی وجہ دے نال قائنات دی جہالت کی مکنی ہے ظلمی مکنے لا دینیت کی مکنی ہے حرفہ سے نبی دا دین ہونے آل محمد دی ولایت اونی ہے باہر میں دی حکومت ہو دی یہ احساس یہ احساس اتنا خوبصورت ہے ہر مومن دے دل دے خوشی دے جذبات پیدا ہون دے دل دہ ترجمان چہرہ ہون دے ہر کھڑے ہوئے چہرے نو امام زمانہ دی یارہ سو ستاسمی سال گرہ مبارکو اس پاک مولود دست کا مالک سوچیں ہو یا دعائیں قبول فرمائے آل محمد یا خوشی آئی یا فرحونا بے فرحنا ساڑے شیعہ ساڑی خوشیہ چھوش ہون دے یا زنونا بے حزنینا ساڑے غم مچ غمگین ہون دے خولے کو من حدیث لفظ میں اگر پیچھے کار ٹھوڑیں طالب علم نراض نہ ہوئے لفظ سمجھائیں خولے کو من فاضل تینہ تینہ انہاں دی خوشیہ اور غامدہ سبب اے اللہ انہاں عام نہیں بڑھایا انہاں خاص بڑھا ہے جیڑی ساڑی تینہ بچ گئی آئی ہون دے تو ساڑے شیعہ بڑھا چھوڑے جی ہے دری انہاں دی خوشیاں بھی پاک انہاں دے غم بھی پاک انہاں دی ذات بھی پاک انہاں دا مقصد بھی پاک انہاں دا ماحول بھی پاک انہاں دا وجود بھی پاک انہاں دا خاندان بھی پاک انہاں دی امہات بھی پاک انہاں دے آماء و اجداد بھی پاک اے جتو گزر وین قدم آون جے کمیٹی پاک جس فضائے چنا دی سانس ہوں دیئے او فضائے پاک ہوئے دیئے جتائے آرام کرے دینا او جاہ پاک ہوئے دیئے تہارتا دا مجموعہ پاکیز گیاں دا مرخز جی علم دا اظہار زمین تی اللہ دی پاکیزہ حجت جہ دی وجہ تو زمین باقی آسمان دی چھتری قائم ہے اللہی بے پکاہ ہی بقیت دنیا وابیم نے ہی روز قلورا باروہ ہوئے جہ دے قدمہ دے صدق زمین قائم ہے جہ دے وجود دے صدق کائنات رزق قانی کئی ہے جہ دے بلے آئے سارے بلے آئے یا عباب المرددار یا علی یا علی مجد حق ہے انہان دا وجود بھی پاک ایک جملہ اور دیو مر لکا جہ دے توجہ کے لیے سن فورج سمجھ بیسن امام زمانہ جیڑا ہکے مکتج توجہ فرمیسو جیڑا سوالک انبیادہ بھی وارث ہے علی طلع کے عسکری تاکہ ہر امام دا وارث ہے وارث معصومین آگ سک دے ہیں پھر صرف توجہ فرمیسو صرف عوضے دے لحاظنا الوارث نہیں بلکہ ایک خوبصورہ جملہ میری نظرہ تو گزرے توانہ دیا کرےنا باروے دہو سی ظہور دیکھ لکسی کعبے دی دیوارنا زبان تے پاکیزہ لفظ ہو سے اے لوگو جنہ آدم دیکھ رہے مہدی تو دیکھو جنہ نوہ دیکھ رہے مہدی تو دیکھو ابراہیم دیکھ رہے تا میدو دیکھو اسماعیل دیکھ رہے تا میری زیارت کرو میں موسا دی زیارت کرنے والا واسطے سامنے آ اسا دی زیارت کرنی ہے تا میری زیارت کرو محمد مصطفیٰ دی زیارت کرنی ہے تا مہدی دی زیارت کر علی مرتضی دی زیارت کرنی ہے مہدی دی زیارت کر ایک چہرے چاہ اللہ سوالک ابیاء بھی رکھ چھوڑے بارہ امام بھی رکھ چھوڑے ہیک چہرے چاہ اللہ سوالک نبی بھی رکھیں بارہ امام بھی رکھیں جنہ نبی دی زیارت کرنی ہے اب امام دی زیارت کرنی ہے جنہ وجود ترٹے ہوئے دلان دی امید ہے جنہ وجود ترٹے ہوئے دلان دی امید ہے جنہ انطلار اللہ بن نزدیک مسلح دی عبادت تو افضل ہے نہیں میں ہونے رکھ سائیتے میں تو انہوں سمجھا کیا کہا ویسا میں جملہ کے جہندہ انتظار مسلدی نوافل عبادت تو افضل ہے انتظار بغیر انتظام دے ناکس ہے یاد کرو جملہ انتظار بغیر انتظام دے ناکس ہے اس جشن واسطے کہدہ انتظار شرازی دا انتظام کی ہے کھانا تیار ہویا چاہے بڑھائی گئی بہر واسطے جا بڑھائی گئی خطاب واسطے ممبر رکھیا گیا ماحول واسطے پھول بھوٹے لائے گئے چہرے تھے خوشی لیاون واسطے مومنا دی میجورٹی اور اکسریت جمع کرائی گئی اے ہے انتظام پہلے ہائی انتظار اگر انتظام نہ ہووے جیندہ انتظار ہووے اوہ آونجے جندہ انتظار ہووے اوہ آونجے پھر کیوں سی جوے بغیر ممبرت مومنا دے جشن ہوسی جوے بکے میں ماندہ میں زبان دنال سلوک ہو سی او میرا بھائی انتظار 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 میرے پاس ہے بھائی جان میرے نہ رابطہ جوڑو توڑیاں تھڑیاں تاراں میرے نہ رلی ہوئی یا تتیاں تاراں سجے کبے میں دیا بھائی توڑے دل دا چراکی میں روشن ہو سی جیتہیں دو اتاراں ایک سجے کاندے ذریعے نو جی کبے کاندے ذریعے دل دے نال کنیکشن نہ جڑ سی تا لفظ اندر داخل ہی نہ ہوں سی انتظار بغیر انتظام دے دوسری مثال دے وہاں مانو انتظار ہون دے اس بچے دا جیڑا سکول اس کی ہے واپسی دا انتظام کے اس واسطے ایک جوڑا کپڑے دا تیار کر رکھ سی جو وردی تبدیل کرے سی تا اے کپڑے پیسی اس نو پڑ پڑ کے بھوک لگی ہو سی اللہ پڑا لالا اے دسا بارویدہ انتظار تا کرے دا پھے انتظام کیا کی تے میں نے پتہ ہے یہ نہ رہی تھے انہ دی قضا منگ دے ہی نہ آئی نہ ڈھلیا نہ رہی یہ تھے بڑھ دے ہی تو اڈیس لیول دے نہ رہی انتظار تا کر رہے ہیں انتظام کیا کی تے استاد سبتے جعفر شہید رحمت اللہ انہوں نے ایک جملہ میں زینچ آ گیا ہے الاجل تو کہتے ہو آ گیا تو کیا ہوگا یہ کیا ہے تیری تیاری اپنے آپ نے پوچھتا صحیح جو تیاری کیا کی تی ہے اے نووے امام آ کے آ کے کھانا دے ہو امام دیسی مرگیاتے دیسی بکرے نہیں ویکھنے امام ویکھنے جو کھانے دے برطن دھا کھانا حلال ہے یا حرام توجہ نال توجہ نال آقا میرے گھار دے وچھ قدم رکھو امام دیکھنے ایک گھار حلال ہے یا حرام دیوار اپنے گھار ہے یا ایک فٹ ہمسائے دے گھار جناب اچھا طریقہ میں دے سیندہ باروین دے انتظار دا شاٹ جا انتظام پیغمبر خدا دی شریعت جیڑا واجب ادا کر جیڑا حرام چھوڑ دے اے ہی مکمل امام دے انتظار دا پورا انتظام واجب ادا چکر حرام چھوڑ دے اے ہے انتظار غاصب انتظار کریں دا پہ پہلے غصب شدہ مال واپس کر بے نماز انتظار کریں دے پہلے مسلطیا توجہ 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 ظالم انتظار کریں دا پہ پہلے ظلم چھوڑ پھر انتظار کر اگر بدماش منتظر ہے تو ایسا کر بدماشی چھوڑتا انتظار کر اگر میرا دوست میرا بھائی میرا ویر میرا جان میرا جگر شیو کرا کے امام دا انتظار کریں دا پہ کہ بھولے کھت نہ رہو ہی امام تین متھے کوئی نہیں لامنا امام تین ویکھنہ ہی کوئی نہیں گال کرنی ملنا دور دی گال ہے امام تین ویکھنہ ہی کوئی نہیں اگر اس سے ٹیم ہونے پندرہ شابان چھوڑ کے بھی منتا تے امام دا ظہور ہو گیا پند منتا چھے داڑی بار کی میں کڑے سے بہترین طریقہ ہے نہیں جو اتھے بیٹھے ہیں نیت کر لیں جو جیڑی منی گئی ہے وہ منی گئی ہے اللہ منامنا لے دی ماف کرے تو اس نائی نو بھی ماف کرے اگو نمو نو ایسا اگر ہنے ظہور ہو ویند ہے تا تُو سرخرو ہے نینے میرے لفظ سمجھ لینے تاوات لو تفاسی اگر ارادہ بدل لیا ہے ایندہ شیو نہیں کرامنی تا اگر ہنے ظہور ہو ویند ہے تا پھر تُو سرخرو ہے امام دے متھے لگن دے قابل ہے الاجل جو کہتے ہو آج ساری جووار میں یہ سنتا رہ گئیں کہ ڈی دوے سے آ گیا تو کیا ہوگا کیا ہے تیری تیاری اے تا دسنا ہوسی جو کتنی تیاری کیتی نے او واپس سلیے جشن دے الفاظ آلے پاسے ایک پھیرہ اور میں مارنا ہے لیکن اے لفظ نال بھی تو اندیندہ بن جا او مہدی او آقا او امام جڑا غیب دے پردچ رہ کے بھی ایوے ہدایت لیندہ ہے جیوے بادل دے پچھو سورج کائنات رو منور کریں اے دری اعتراض کریں دے جھوٹے مفتیار کیوے ہو سکتے ہیں جو حکم اندیندی اتنی لمبی زندگی ہوئے او ہووے بھی صحیح تا نظر بھی نہ آوے انہ دو گلہ دی وضاعت کر کے میں آگاں ٹردان پہلی گلتے ہیں جو قرآن پڑھنا اور ہے قرآن سمجھنا اور ہے جڑے قرآن پڑھ دیں تو بھی چوال محمد دی ولا نظر نہیں آن دی انہوں دے واسطے بھی قرآن دی ایک آیت نازل ہے سن من بک من اوم یون تفضل ہے میرے پاس جنہاں قرآن دے ویچ آل محمد نظر نہیں آن دے جنہاں قرآن دے ویچ چھوڑا نظر نہیں آن دے انہوں دے واسطے بھی ایک آیت ہے سن من بک من اومیون اومیون کنفرم اومیون جید فی الدنیا اومیون و فی الاخرات اومیون اور دنیا چھوڑی اندین اور آخرت چھوڑی اندین قرآن آدھا پہ حضرت نودی طویل زندگی ایک پاس نودی پنجی سو سال زندگی دا ذکر کر کے آدھے آنکھو سبحان اللہ بے پاسو یارہ سو ستاسی سال برداشت نہیں ہوں دے ایک پاسے پنجی سو سال ذکر کر کے آدھے آنکھو سبحان اللہ بے پاسے یارہ سو ستاسی سال برداشت نہیں ہوں دے دوجہ غیبت اچھ رہ کے توجہ دین دی حفاظت تے ہدایت تے انتظام ایک آل تھوڑے جی سدھی سادھی ہے لفظ غورنال سنسو تا سمجھاوشی ملتان دا جیلی مفتی جیلے کرے دے غلطی پوچھ دے لوگ جواب دے دے شیطان گمراہ کر چھوڑے بندہ پوچھے ہوئے اکھا تو اندہ ایمان دا اندہ شیطان جو گمراہ کیتا ہے تیڑے سامنے آئے توجہ فرمیسو آدھے سامنے نہیں آیا گمراہ کیتا ہے جملہ دے دے سامنے سامنے نہیں آیا گمراہ کر چھوڑے آس جیڑے اس لینڈیز بیٹھے ہونا دے واسطے انتظار کرےنا سامنے نہیں آیا شیطان گمراہ کر چھوڑے سامنے نہیں آیا گمراہ کر چھوڑے وے دنیا چھی اندہ آخرت چھی اندہ اگر برائی دا نمائندہ بغیر نظر آئے گمراہ کر سکنے نیکی دا نمائندہ نظر آئے بغیر ہدایت نہیں گا سکنا پھر میار بلند ہے مہدی دا جی میار بلند ہے مہدی دا میرے آقا دا میار اتنا بلند ہے جو ہر زمانے دے یدید موت تماچہ ہے ظہور امام اے بھی کل کر کے گا ہر زمانے دے یدید موت تماچہ ہے ظہور امام کیونکہ اس وقت تا زیادہ تر اس تھے بھی میں باز انے کانے نابالگ مفتیان یدیدی وقالت کریں دے اور ڈیچھے اور ظہور امام موسی نوجو فرمیسو اہل سنتیاں کتابہ لکھیاں ظہور مہدی امنے نزول عیسیٰ امنے گل سمجھ آئی نہیں دل کرتا ہے میں روکو من جاؤں یہ جاں بڑی سوادی ہے ظہور مہدی امنے نزول عیسیٰ امنے ظہور مہدی امنے نزول عیسیٰ امنے سارے بولو یہ جملہ ظہور مہدی امنے نزول عیسیٰ امنے جیڑے پندرہ شابان نو ظہور کرائی کھلوتے نے اللہ دی مرضی ہے یا توڑی مرضی ہے ظہور دی اہمیت نو گھٹ کرن واسطے اے لفظ استعمال کی تاویند ہے ورنہ میں چیلنج کرے نا مندسا ولادت آکھن دیویچ ایب کیا ہے مندسا میں چیلنج کی تکھنا ولادت آکھن ایچ ایب دسا ظہور آکھن دی فضیلت بکھا تیرے زین دی فیکٹری جو کچھ بندہ ہے اوہ دین نہیں جڑا آل محمد تو ملدہ ہے اوہ دین ہے ولادت دی ایب دکھا نقص دکھا ظہور دا اوہ بھائی کیے کر رہے ہو جڑے ولادت چھوڑ کے ظہور دا لفظ استعمال کریں دین اوہ آل محمد اوہ آپ نے جیا سمجھ دین اکھی بند کر دین جلے انہوں دے گھاروں بھی لادتا ہونی ہیں انہوں دے ذین دے وے صرف پلیتیاں ہونی ہیں انہوں کسے نہیں دسیا جو آل محمد پاک ہون دین تیرا پورا ٹبر نجس ہے انہوں کسے نہیں دسیا آل محمد انہوں دی ولادت بھی پاک اے آپ بھی پاک انہوں دی ماں بھی پاک میں جملہ دیوان پندرہ شابان انہوں دی پاکیز گیدہ میں یار ہی ہے جو پندرہ شابان مادر امام زمان بی بی نرجس دی تحجد قضاء کوئی نہیں حیدری مقدومہ نرجس تھا تم دی صبح دی نماز قضاء نہیں ولادت امام ہے ماں مسلط ہے کہ خود بھی پاک انہوں دی ماں بھی پاک میرے پاس سے بے کھڑا پوزی خود بھی پاک ماں بھی پاک پھر میں نہیں آنا انہوں دے والد بھی ہیں انہوں دی والدہ بھی ہیں اگر نازل ہوں دیں تو بات سہیدہ دیں گوڑے کیوں پکڑے دیں قرآن دیں کتنے بچے ڈٹھے نے کوئی دھی قرآن دیں کوئی پتر قرآن دیں اے نازل ہوئے اوہ جنادی والدیت دیں آج کل دیں گناہگار سادات فخر کریں آؤ پاکیزہ حسنیاں ہیں پھر میں نہیں آدھا خود امام آدھے اے جیسے زیارات پڑھ دے ہونا شیعہ میں آنی کھڑ کے یا کربلا بن کے اے کسے مجتہت دی ترتیب دیتی ہوئی نہیں اے امام علیہ السلام دی تعلیم دیتی ہوئی زیارت میں جیوے توجہ پر زیارت جامعہ معصوم دی طرف ہو زیارت آشورہ معصوم دی طرف ہو ترے جملے لیڈر زیادہ نہیں امام کربلا دو مو کر کے فرمیندے پہنا پڑی جاد حسین مسلام کرنے گیا اشاد و انہ کا کھونتا نورا فی الاسلام شامخا والارحام المطہرہ میں علی تا بیٹا گواہی دینا میرا ڈاڈا حسین پاکیزہ اسلام اج رہ گئے تیب طاہر ارحام اج رہ گئے پھر اتھائیاں نا زہور 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 ہی کوئی ہے او جڑے الامر خدا نال اومنے اپنیا نسلہ دے کول اے جملے نوے نوے نا پہنچا زہور دی اہمیت نا گھٹا انہاں آج جڑی دعا منگی نے اے میرے تو پہلے بھی منگی نے بعد ہی میرا مولا امام مہدی علیہ السلام دا زہور فرما ہو گیا میں تیادہ توری دعا ہی غلط ہے اگر پرلے پاسے ویندے ہو تو دعا ہی غلط ہے زہور تیار بقول چند میں ان کی آکھا انہاں کچھ بھی نہ آدھا سمجھ گئے ہو کنا چندہ نانہ لے ہیں میں انہاں دے بقول تیارہ سو ستاسی سال پہلے زہور ہو چکے ہیں نہیں نہیں میں تا اتھو سوچن پہ مجبور کرے نہ کیونکہ اے اللہ سوچن واسے جیتی ہے نئے اس کو لیے دا قائل نہ جو سوچن آلہ شیطان بند ہے نئے آدھا سوچن آلہ سلمان بند ہے بند نہ سلمان موقعی بھئے اگر ایک قانون استعمال کریں دے ہو یارہ سو ستاسی سال پہلے زہور تا ہو گیا ہے تو سکیڑے زہور تی دعا مگ رہے ہو چلو شیو اپنا اپنا کام کریے کام تم ہو گیا نہیں خیال کر معصوم دے دتے ہوئے لفظ دے ویچ بھی ہدایت ہوں دی ہے جو لفظ معصوم دے دے اس دا ترجمہ بھی ایتیاتنا علماء کریں دے اس واسے کریں دے جو اس لفظ دے ہوئے جیڑا علم دا خزان ہے اس آیا نہ ہوئے ولادت ایک خزانے آلہ لفظ ہے تاکہ زہور دھندلا نہ ہوئے ہون سمجھے نہ توجہو مٹھائی لے آئے ہون سمجھے نہ زہور کیا ہے نزول کیا ہے ولادت کیا ہے ایک جملے سمجھاوے شیعہ میانی آلہ و میرے دعا کر چھوڑے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہے پنجی ڈسمبر کدھر نے دو چار دو منٹہ دی توڑے کو پڑا ہونی ہے اس سالے سی ولادت پنجی ڈسمبر اللہ آسمان دے بلا لیا ماتی علیہ السلام دی ولادت ہے پندرہ شابان بنی عباس نے قتل دی سازش کی تھی امام پردہ غیبیج اللہ بھیجھوڑا توجہ نال توجہ نال توجہ نال پھر واپس عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت یہودیاں سولی دے چڑھا کے قتل دی سازش کی تھی اللہ چوتھے آسمان تے بلا لیا ماتی علیہ السلام دی ولادت پندرہ شابان بنی عباس قتل دی سازش کی تھی اللہ غیب دے پردہ بھیجھوڑیا غیبت ہون دی ہے زمین تے توجہ فرمے سو غیبت زمین تے ہے امام ماتی زمین تے موجود ہے انہ دے برکت دی وجہ تو زمین دا وزن ٹھیک ہے اگر قدم امام نہ ہوندے زمین قیمے لے ان جو ویندی قیمے لے ان جو ویندی قیمے لے اکا ان جو ویندی نہ تو ہوندہ نہ میں ہوندہ کوئی شہ نہ ہوندی اے ان جاں پہ ماننا ہے امام دا قدم جس دی برکت نال زمین دا وزن ٹھیک ہے عیسی علیہ السلام دی ولادت پنجی نسمبر مادی علیہ السلام دی ولادت پندرہ شابان عیسی آسمان تے مہدی زمین تے ہوند کے ہوندے جس میں لے غیبتی چوم مہدی دا ظہور ہوندے آسمان تو عیسیٰ دا نظور ہوندے کتھو تائیں گل سمجھائی نہیں مغرب دی نماز تو بعد بھی یہ گل یاد راسی یا بھلوے سو بے سال تک تو ان قسم ہے امام زمانہ دی اے گل اپنیا نسلا پہنچاؤ انان سمجھاؤ ورنہ امام زمانہ دے ظہور دا جو وزن اللہ بنا ہے انان دی وجہ تو تیریا نسلا دوچ کمزور پہ ہو ویسی میرے تو نوجوان سوال کر سکتے اگر میں آقا پندرہ شابان ظہور امام زمانہ وہ سوال کر کے آق سکتے صحیح امام زمانہ دا ظہور تا یارہ سو ستاسی سال پہلے ہو گیا ہے اثر دو آکڑی شہدی مگدے بدے پورے انتظار دا فلسفہ قتل ہوندے انتظار دا تصور ختم ہو رہے اس سے ہکے لفظیں جیڑا دے ہر کہندہ اپنا اپنا عقیدہ وے خلطہ دے جیڑا اپنے عقیدے آپ بڑھاوے او کہ میں نو امام بڑھاوے جیڑا عقیدہ اللہ بڑھاوے او دا امام مادی ہے یہاں ازان کتنے تھے ہونی مزر بھائی چھے واج کے چھالی منٹہ تھے بس کام نیڑے لگ گیا ہے آخری باند بچتا ہے باقی ماد کی دھائیس توجہ میرے پاس سے عیسیٰ علیہ السلام جلے مہدی ظہور کر رہے ہیں اج بھی لوگ بیعت 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 امام حسین دے بارے نیگیٹیو یعنی لکی چھپی توہین کریں دیں ظاہران اندر یزیدی جرہ سیم ہونے جملہ لیلہ ہی تھا اختتام کریں دا پیا جلے مہدی دا نہور ہونگنے عیسیٰ دا نظور ہونگنے مہدی بیعت مگنی ہے عیسیٰ بیعت کرنی ہے میں زمانے دے جہلی مفتین ہوا دا جہل آدھائی حسین کی اوپوں دا اگر یزیدی بیعت کر لے دا آسوڑ جس میں لیلہ عیسیٰ اولیلعظم نبی بھی ہے صاحب کتاب نبی ہے صاحب شریعت نبی ہے تمام انبیاء جو بھلد مقام رکھ دے جلے عیسیٰ جیسا اولیلعظم نبی حسین دے یاروے بچڑے مہدی کو لو بیعت نہیں مگ سکنا پھر عرب نہ لچا لفنگا یزید مہدی دمام حسین کو بیعت کی مگنی ہے مالک قبول فرما ایک ہی ہے ایک ایک ہے میں نارا مریسا کی بلا سائی کے ایک کڈیسن نارے حدری ایک ہے لیکن میں اندھی چاہیے توالہ تھی گیا سائی میں گھاروائی کے آپ پہ کافل ہے سائی اعتماع سے دار اعتماع سے دار اعتماع بہتنا ہوا اولاد نرینا کلا ہو گیا ہمیں موسیقی